بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شیراز خان پروگرام میں خوش شامدید آج میری خوشکرمتی ہے کہ مجھے ایک ایسی شخصیت نے جوائن کیا ہے اون روی پرامیر پر آزاد کشمیر جنہیں تغمہ امتیاز پاکستان ملا ہوا ہے میری براد جناب پروفیسر محمد علیہ السعیوب صاحب سے ہے اسلام علیکم وعلیکم السلام یہاں پر میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ پروفیسر صاحب بینائی سے محروم ہیں لیکن انہوں نے اپنی آنکھوں کی روشنی کی بینائی کی محرومی کو مجبوری نہیں بننے دیا اور اس وقت گورنمنٹ پوس گریجویٹ کالج میرپر میں انگلیش کے پروفیسر ہے یہ فاؤنڈر آف آزاد کشمیر اسوسییشن آف ڈا بلائنڈز اس کو بھی ہیڈ کرتے ہیں اور میرپر میں ایک میٹرک تک ایک سکول چلاتے ہیں اور صرف وہاں پر طلبہ و طالبات جو ہیں وہاں پر پڑھتے ہیں اور جو بلائنڈ ہیں یعنی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہیں پروفیسر صاحب سے بہت سارے میں سوال کروں گا کہ یہ سکول کو کس طرح چلاتے ہیں پھر آزاد کشمیر میں جو آنکھوں کی بینائی سے محروم طلبہ و طالبات ہیں جو شخصیات ہیں جو معذور لوگ ہیں ان کی نیڈ کیا ہے اور آہندہ آورسیز میں بسنے والے پاکستانی یا کشمیری یا پاکستان کے اندر جہاں تک بھی آپ ہمارا پروگرام سورے گئے وہ ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں اس سکول کو چلانے میں کیا مدد ہو سکتی ہے اور گومنٹ کیا کر رہی ہے آپ کو تاکمہ انتیاز ملا ہے یہ کس سن میں اور کس نے آپ کو دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم شیرات صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا تیہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کوئی لب کشائی کر سکوں تمغہ انتیاز جو ہے وہ پاکستان کا چوتھا بڑا عزاز ہے مجھے تئیس مارچ دوہزار اکیس میں صدر پاکستان کی طرف سے عطا کیا گیا تھا اور یہ جو ہے یہ تمغہ جو بسارت سے محروم لوگوں کے حوالے سے میری کچھ خدمات ہیں اس کے اعتراف میں دیا گیا تھا جو کس طرح منیج کرتے ہیں انگلیش لیٹریچر کی تعلیم آپ نے آصل کی پھر آپ اسسٹن پروفیسر بنے اور پھر ماشاءاللہ پوسٹ گراجویٹ طلبہ طلبات کو بیرپر میں پڑھاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کس طرح منیج کر رہے ہیں شیرات صاحب دیکھئے میں پیداشی طور پر بسارت سے محروم ہوں میری خوش قسمتی ہے کہ میرا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جس کے زیادہ تر افراد پڑھے لکھے تھے میرے والد محترم سپریم کورٹ کے وکیر تھے تو میں بچپن سے ہی مجھے جو ہے وہ تعلیم کی طرف راغب کیا گیا سکولنگ میری لاہور میں کچھ ہوئی پھر میرپر میں ہوئی اور گورنمنٹ پوسٹ گراجوٹ کالج میں جہاں پہ میں آج پڑھا رہا ہوں وہاں سے ہی میں نے گریجویشن کیا تھا پھر میری خوش قسمتی کہ مجھے گورنمنٹ کالج لاہور جیسے تاریخ ساز ادارے میں پڑھنے کا موقع ملا جہاں سے میں نے ایم اے انگلیش لٹریچر کے اندر کیا تھا پھر میں نے ایم اے اسلامی سٹڈیز کیا پھر میں نے تیسری ماسٹر ڈگری ایم ماسٹرز ان سپیشل ایڈوکیشن کیا پھر میں نے انیس سو ستانوے میں پی ایس سی یعنی پبلک سرس کمیشن کا امتحان پاس کر کے بطور لیکچر جو ہے وہ مجھے اپوائنٹ کیا گیا اس معاشرے کے اندر خیر کے کام میں بھی بڑی رکاوٹیں ہیں شہر کے کام میں اتنی رکاوٹیں نہیں ہیں جتنی خیر کے کام میں ہیں تو میں نے پہلے اپنا فیوچر سیکیور کیا تاکہ میں جب نابینہ لوگوں کے لیے کام شروع کروں تو لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں لوگ یہ نہ کہیں جی کہ اس نے کوئی اپنی دکان کھول لی ہے تو چنانچہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں نہ صرف بسرے روزگار ہوں بلکہ گریڈ ٹوئنٹی کا آفیسر ہوں اور اپنے بچوں کی بڑے اچھے طریقے سے کفالت کر رہا ہوں ماشاءاللہ بہت خوبی جو سکول چل رہا ہے میرپور میں یہ اس کی رازی کتنی ہے اس میں کتنے طلبات پڑھتے ہیں اور گامٹ کیا مدد کر رہی ہے خان صاحب وہ انگلیش میں کہتے ہیں کیونکہ میں خود بسارت سے محروم تھا تو میں نے تقریباً پچیس سال پہلے خواب دیکھا تھا کہ ہمارے خطے کے اندر کم از کم پچیس سال پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جو معذور لوگ ہیں نابینہ لوگ ہیں ان کا مستقبل بھیک مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کرتا تھا میری خواہش یہ تھی کہ میرے خطے کے جو لوگ ہیں یہ بھیک مانگنے والے نہ بنیں بلکہ بھیک دینے والے بنیں اور یہ بھیک دینے والے اسی صورت میں بن سکتے تھے کہ ان کو زیورِ تعلیم سے آراستہ و پہراستہ کیا جائے چنانچہ یکم مارچ دو ہزار میں میں نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا بڑی ہمبل بگننگ ایک بچہ تھا ایک ڈیسک تھا ایک کمرہ تھا کرائے کی امارت تھی تو وہاں سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا لیکن میں شراث صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی خود اعتمادی پہ کام نہیں شروع کیا میں ہمیشہ خدا اعتمادی پہ کام کرتا ہوں تو الحمدللہ جب خدا اعتمادی پہ آپ کام کریں تو آپ کو کوئی کام جو ہے وہ رک نہیں سکتا تو آج تئیس سال گزرنے کے بعد ہم ایک ایسے آقاب سکول کو لے کے چل رہے ہیں جو بینل اقوامی سکول ہے گامٹ نے ہمیں کوئی ستر کنال اراضی جو ہے وہ مختص کی یہ اراضی کوئی بہت اچھی نہیں تھی یہ اراضی جو ہے وہ پہاڑی تھی نالے تھے اور انہوں نے سچی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جان چھڑانے کے لیے کی تھی کہ جی یہ بلائنڈ لوگ بڑھتنگ کرتے ہیں لیکن ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا ایک چیلنج سمجھ کے ہم نے اس جگہ کو لیول کیا بلڈوز کروایا اور آج الحمدللہ سکول کے اندر بہت ساری امارات ہیں ایکیڈیمک بلوک الگ ہے ریزیڈنشل بلوک الگ ہے جہاں پہ طلبہ و طالبات رہتے بھی ہیں پھر لانڈری اور کچن کا جو ہے وہ بلوک الگ ہے پھر مسجد ہے پھر انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ ہے بلکہ گراؤنڈ کی جو پچھ ہے یہ ہم نے ندی پور جہاں سے بین الاقوامی پچھز کے لیے مٹی لائی جاتی ہے وہاں سے مٹی لائی اور بین الاقوامی جو ہے وہ پچھز تیار کی اور یہاں پہ انٹرنیشنل بلائنڈ جو کھیلتے ہیں اور قومی ٹیم کا یہاں پہ ٹرائلز بھی جو ہے وہ ہوا کرتے ہیں تو الحمدللہ یہاں پہ جو سکول ہے سر اس میں تمام جدید سہولتے ہیں بچوں کو بریل کی تعلیم دی جاتی ہے کمپیوٹر سکھایا جاتا ہے بچوں کو بریل قرآن مجید دیے جاتے ہیں بچے حفظ بھی کرتے ہیں اور جو مین سٹریم سکول کے اندر جو تعلیم ہے جس طرح عام سکول میں پڑھایا جاتا ہے سلیبس نیشنل نیشنل کیرکلم یا نصاب جو گامیٹ سکول میں ایکسٹر ایکسٹر چیزیں یہ ہیں یہ ڈیڑھ سو طلبہ و طلبات ہیں آپ کے سکول کے اندر اور اسکول کا نام ہے اقاب ڈیڑھ سو طلبہ و طلبات جی اقاب سکول ہے اور یہ میرپور کے مضافات خالق آباد میں واقعہ ہے یہ ادارہ بلکل ٹھیک ہے جان پر پروفیسر رفیق بٹی صاحب میرے استاد محترم بھی رہتے ہیں اچھا یہ فرمائے گا کہ گامٹ اخرجات کی مد میں کتنے پیسے دیتی ہے آزاد کشوی دیکھئے ہمارا جو سالانہ بجٹ ہے وہ تقریباً آٹھ کروڑ ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ یہ سپیشل ایڈوکیشن ہے سپیشل نیڈ چولڈرن ہیں ہمیں اس کے لیے سپیشل ایکویپنٹ بھی چاہیے ہمیں اس کے لیے ایکسٹرا مین پاور بھی چاہیے تو آٹھ کروڑ رپیہ جو رننگ ایکسپنڈیچرز ہیں اس کے اندر کنسٹرکشن ورک جو ہمارا جاری رہتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے تو گارمنٹ جو ہے وہ ہمیں کوئی سکس ملین یعنی ساٹھ لاکھ رپیہ گرانٹ ہمیں دیتی ہے باقی جو رقم ہے وہ ہم مخیر لوگوں کے تعاون سے پوری کرتے ہیں تو اس سسرے میں آپ نے کوئی چیارٹی بھی ریجسٹر کروائی ہوئی ہے ہماری چیارٹی یہاں پہ بھی ریجسٹرڈ ہے ہماری چیارٹی اکاب ویل فیر ٹرسٹ یوکے کے اندر بھی بچھلے دس سال سے ریجسٹرڈ ہے اور بقاعدہ ہمارا ایک آڈٹ کا نظام ہے چارٹر اکاؤنٹنٹ سے نیرپور کے اندر بھی اور برطانیہ کے اندر بھی اکاؤنٹس جو ہے وہ چارٹر اکاؤنٹنٹ دیکھتے ہیں اور ان کی نگرانی میں یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے اور الحمدللہ ہماری چیارٹیز جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہیں رقم کی صورت میں ہی وصولی کرتے ہیں یا جو سپیشل نیٹ بچے ہوتے ہیں بلائنڈ وہ ان کے کمپیوٹرز ہیں یا کتابیں ہیں یا جس طرح کی وہ بھی آپ جو ہے وہ بھی وصول کرتے ہیں باہر سے جو عبدات جاتی ہے نہیں ہمیں لوگ جو ہے وہ میکسیمم کیش کی صورت میں ہی دیتے ہیں لیکن اگر وہ ہمیں لیٹسٹ ایکویپمنٹ دیں کتابیں دیں تو مور دن ویل کم ہمیں بڑی خوشی ہوگی لیکن کیونکہ وہ ایکویپمنٹ بہت مہنگا ایکویپمنٹ ہے جس طرح ایک کمپیوٹر بریل لیپ ٹاپ ہے لیپ ٹاپ جس طرح عام ہوتا ہے ایک لیپ ٹاپ ہے بریل کا اور اس کو کہتے ہیں بریل نو ٹچ بریل نو ٹچ بریل نو ٹچ جو ہے اس کی قیمت ہے تقریباً ساڑھے چار ہزار پاؤنڈ ٹھیک ہے تو بڑے ایکسپنسیو ایکویپمنٹس ہیں تو اگر تو ہمیں دوست ایکویپمنٹس دیں بہت اچھی بات ہے لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ دوست جو ہے وہ ہمیں کیش کی صورت میں ہماری معاونت کرتے ہیں ساٹھ لاکھ گامٹ دیتی ہے باقی مخیر حضرات دے رہے ہیں بقاعدہ آڈٹ ہے سٹاف کتنا ہے ٹیچرز کتنے باقی سٹاف کتنا ہے جی ہمارا سر سٹاف فارٹی تری لوگ ہیں اس میں سترہ جو ہیں وہ ٹیچرز ہیں اس کے علاوہ قرآن حضرات ہیں جو بچوں کو قرآن مجید پڑھاتے ہیں کمپیوٹر سیکشن کے لوگ ہیں اس کے علاوہ لانڈری سیکشن کے لوگ ہیں اس کے علاوہ کچن کے لوگ ہیں بچوں کے کھانا بکانے کے لیے اس کے علاوہ سینٹری ورکرز ہیں گارڈز ہیں گراؤنڈ مین ہیں اور گارڈنرز ہیں تو آل ٹوگیدر یہ فارٹی تری لوگ ہیں اچھا فارٹی تری لوگوں کو ترخواہ جاتی ہیں اور یہ سارے اخراجاتہ وہاں سے پورے کرتے ہیں اس میں میل اینڈ فی میل ٹیچر ہوتی ہیں لوکل ہیں یا ان کے لیے بقاعدہ اکومنڈیشن موجود ہے جی بہت اچھا سوال ہے شراس صاحب ایک تمہیں یہ بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ بلائنڈ بچوں کا سکول ہے اور اس کی منیجمنٹ بھی بلائنڈ ہے جس طرح میں خود اس کا فاؤنڈر رہوں بلائنڈ ہوں ہمارے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ہمارے جو کمیٹی کے اوپر جو بورڈ آف ڈائیکٹر جس کو آپ کہتے ہیں اس میں بھی بارہ لوگ دس لوگ جو ہیں وہ بلائنڈ ہیں اسی طرح ہمارے سکول کے اندر بھی جو سٹاف ہے یہ میل اور فی میل دونوں ہیں اور اس کے اندر اٹ لیسٹ پندرہ جو ہیں وہ بلائنڈ لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں مختلف صورتوں کے اندر تو مکس سٹاف ہے بلائنڈ سٹاف بھی ہے سائٹڈ سٹاف بھی ہے میل بھی ہیں فی میل بھی ہیں سہرے ازاد کشمیر سے یا پاکستان سے بھی ہے نہیں ازاد کشمیر سے پریفرابلی میر پور سے اچھا اس قدر لوگ یعنی کہ آپ اس قدر ایڈوکیشن موجود ہے کہ آپ کو میر پور سطح پر بھی ٹیچر اتنے مل جاتے ہیں اصل میں یہ ایسا تھا نہیں یہ ہاں خود یہ پچھلے تئیس سال کی محنت ہے کہ اب صاحب بھی ہمیں لوکلی مل جاتا ہے ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں بلکہ آج کل بھی یہاں پہ اورینٹیشن کی ٹریننگ جاری ہے اسلام آباد سے لوگ آئے ہوئے ہیں ٹرینرز اور خود یہاں پہ ہم ماسٹر ٹرینر تیار کرتے ہیں جو کہ آگے بریل میں بریل کی ٹریننگ دیتے ہیں اور موبیلیٹی اور انڈیشن اور ڈیلی لیونگ سکیل کی جو ہے وہ ٹریننگ دے رہے ہیں اچھا پروفیسر اب یہ بتائیے گا کہ یہ صرف آپ بتا رہے ہیں کہ میٹرک تک ہے بعد میں ایف اے بی اے یا پوسٹ گریجویشن تک جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں یا انہیں تعلیم دلوانی ہوتی ہے تو وہ پھر کیا کھدر جاتے ہیں ان کے لیے کیا بندوست جی دیکھیں جو لوگ میٹرک کر جاتے ہیں ان کے بعد ہماری سپانسرشپ جاری رہتی ہے یعنی میرپور سے باہر جو بچے بلائنڈ بچے یا کاب سکول سے پڑھ کے گئے ہیں ان کے تمام اخراجات پلس ان کو ٹونٹی تھاؤزن کام سکولرشپ بھی دیتے ہیں اور میرپور کے اندر جو یونیورسٹیز اور کالجز میں مثلا جہاں پہ میں پڑھا رہا ہوں گورنمنٹ پوسٹ جوٹ کالج میرپور کے اندر اس میں بیس سے زیادہ نابینہ بچے بچے اور بچیاں ایف اے اور بی ایس پروگرامز کر رہے ہیں پھر مست میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر ہمارے کوئی دس بچے بڑھ رہے ہیں جی سی یو یعنی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور ایڈوکیشن یونیورسٹی لاہور قائدازم یونیورسٹی اسلام آباد گجرات یونیورسٹی گجرات اس کے اندر بھی ہمارے بچے بڑھ رہے ہیں جن کو آزاد کشمیر اسوسییشن افی بلائنڈ یعنی اکاب ہی سپانسر کر رہی ہے بلائنڈ گریجویٹ ہیں یا سکول سے فارغ ہو جاتے ہیں ان کو جوبز ویرہ کے کیا مواقعات میری یہ خواہش ہے کہ یہ جو بات میں آپ کرنے لگا ہوں اس کو آپ زیادہ سے زیادہ پرموٹ کریں میں نے گزارش یہ کی تھی کہ ہمارے علاقے کا یہ علمیہ تھا کسی دور میں کہ نابینہ لوگ بھیک مانگنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا کرتے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ میرے خطے کے جو نابینہ لوگ ہیں یہ بھیک مانگنے والے نہ بنیں بھیک دینے والے بنیں اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم ان کو تعلیم دیں ان کو زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں الحمدللہ سمہ الحمدللہ بچے ہمارے بہت سرے پڑ گئے ہیں لیکن انفارچنٹ ہے بہت زیادہ کہ ہمارا جو ہے وہ ملازمتوں کے اندر دو فیصد کوٹہ موجود ہے کوٹے کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا اس وقت بھی اکاب سکول سے پڑے ہوئے تقریباً سو بچے جو ہیں وہ میٹرک کر چکے ہیں ایف اے بی اے ایم اے پی ایش ڈی لیول تک جا چکے ہیں لیکن ان کے پاس روزگار نہیں ہے اور شراسہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ جو میری جدوجہد ہے یہ کہیں زائیہ نہ ہو جائی ہے بچے دوارہ بھی ایک مانگنا نہ شروع کر دیں کیونکہ ظاہر ہے جس طرح عام لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی اپنی پیٹ کی خاطر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو اگر حکومتیں ان کو ملازمتیں نہیں دیں گی تو یہ لوگ کہاں کیا کریں گے پرائیویٹ سیکٹر بھی پرائیویٹ سیکٹر بھی تو ہیلپ کر سکتا ہے پرائیویٹ سیکٹر بھی ہیلپ کر سکتا ہے لیکن گورنمنٹ کے پاس اپرچونٹیز زیادہ ہیں کیونکہ ہمارے پاس بلائنڈ بچوں کے پاس آپشنز بڑے لیمیٹڈ ہوتے ہیں یعنی یہ ٹیچنگ کر سکتے ہیں اور ٹیلی فون آپریٹنگ کر سکتے ہیں وائرلیس آپریٹنگ کر سکتے ہیں امام مسجد ہو سکتے ہیں تو اس طرح کی جابز ہیں آپشنز بہت لیمیٹڈ ہیں اور یہ آپشنز جو ہیں یہ گورنمنٹ ہی ان کو کیٹر کر سکتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بھی اپرچونٹیز کم ہیں یوکے سے بہت ساری چرٹیاں کام کر رہی ہیں اور ہم سے پیسہ مانگتے ہیں جو اس وقت یوکے یوروپ امریکہ کے اندر جو لوگ میرا یہ پروگرام دیکھیں گے ان کو کیا آپ میسے دیں گے کہ یہ کس طرح کا کام ہے اور اگر آپ کے ادارے کو اپنے اتیات دیں زیادہ زیادہ کوشش کریں کہ آپ کی مدد کریں تو قوم جو ہے وہ ان کو کس طرح یاد کرے گی اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کیا ریوارڈ ہے دیکھئے اللہ کا ریوارڈ جو ہے وہ تو بے حساب ہے جہاں تک اس پروڈیکٹ کے تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں یعنی کہ میرا پروڈیکٹ ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جینین پروڈیکٹ ہوئی نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے مثلا آپ یتیموں کے لیے کام کرتے ہیں تو یتیم تو اٹھارہ سال تک یتیم ہے اس کے بعد جو ہے جبکہ ہم معذور لوگ جو ہیں میری ایج جو کی ہے فیفٹی تھری لیکن میں سٹل جو ہے ڈیپینڈنٹ ہوں مجھے دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے تو لہٰذا ان کے ساتھ معاونت تو پرمننٹ ہے ٹھیک ہے کہ نہیں کیونکہ ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ اس طرح کے بچے ہیں خان صاحب کے ایک ہی خاندان کے سگے تین تین چار چار پانچ پانچ ریل وین بائی بلائنڈ ہیں اور بعض کیسز میں ان کے والدین بھی بلائنڈ ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں تو میں آپ پھر میں ایک اور بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس خاص طرح پر اکاب جیسے پروجیکٹ اکاب کو دینے سے پہلے آپ تحقیم میر میں تو بلکہ خوش ہوتا ہوں کہ اگر میر پر میں کوئی بندہ آئے یوکے سے اور ہمارا ادارہ وزٹ کرے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ اکاب سکول نہیں ہے یہ گوشہ آفیت ہے اگر آپ پریشان ہیں اگر آپ افسردہ ہیں اگر آپ غم زدہ ہیں تو آئیے اور ان بلائنڈ بچوں کے ساتھ بیٹھئے اور ان کے ساتھ وقت کزاریں میں آپ کو یقین دہانی کرا سکتا ہوں آئیکن ایشور یوں کہ آپ اپنی پریشانیاں اپنے غم اپنے دکھ بھول جائیں گے کہ جسٹ امیجن کہ ایک ہاندان ہے پانچ بین بائیں ہیں پانچوں کے پانچوں بلائنڈ ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں نو فیوچر تو آپ اس کو کس طرح ریٹ کریں گے صحیح با اچھا یہ فرمائے کہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں بچے یا بچیوں ان کی شادیوں کا کیا ہوتا ہے اچھا یہ ایک اور بڑا آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور عام طرح یہ پوچھا نہیں جاتا جس طرح ہمارے ہاں جابز کا مسئلہ ہے شادیوں کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے ابھی تک اتنی ان کو ایجوکیشن نہیں ہے کہ وہ معذور بچی یا بچے کو ایکسپٹ کریں ہم نے یہاں پہ کچھ ایکسپیرمنٹ کیے ہیں فاکستان کے اندر کہ بلائنڈ بچی اور بچے کی شادیاں کریں اور وہ کامیاب بھی ہیں لیکن ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ کپل جو ہے وہ دونوں بلائنڈ نہ ہوں ایک سائٹڈ ہو ایک بلائنڈ ہو یا ایک پارشلی بلائنڈ ہو اور ایک ٹوٹلی بلائنڈ ہو پھر زیادہ اچھے طریقے سے چل سکتا ہے لیکن انفارچونیٹلی اس میں تو ہمیں بہت زیادہ مسائل ہیں کہ سوسائٹی والدین والدین خاص طور پر جو پرانے طرز کے لوگ ہیں نئی جنریشن بات سمجھنے کے لیے تیار ہے لیکن جو پرانے لوگ ہیں وہ تو بہت ان کو سمجھانا نیکسٹو ایمپوسیبل ہے اللہ تعالیٰ بہتریوں اور آسانیاں پیدا کریں پس پروفیسر بہت شکریہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی ربویت کے ساتھ کے آپ کو اس کا ثواب بھی دے اور آپ کو احمد دے سلامت رکھیں جتنے بھی سننے والے ان تک میسیج تو پہنچ گیا ہے کہ یہ سکول میرپر میں ہے اور پروفیسر محمد علیہ السیوب صاحب خود ایک پروفیسر ہیں گریڈ بیس کے اور انہوں نے انہیں تاغمائے امتیاز ملا ہوا ہے پاکسی چرٹی نمبر بھی رہا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کریں گے اور اگر آپ کو ان تک پہنچنا ہے اور رابطہ نہیں ہو سکتا تو وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ مجھ سے کوارڈنیٹ کریں اور انشاءاللہ اس کو ہم اس پروجیکٹ میں اپنا دامے در میں سخنے ہم اس میں بھی اپنا حصہ ڈالیں اور اپنی اور اپنے بچوں کے لیے خیر انشاءاللہ خاص کر کے جو یوکے یوروپ یا دوسرے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں یہ معاشی فکروں سے ازاد ہیں بہت سارا کھانا ہم لوگ زائع کر دیتی ہیں ڈیس بی نمبر فرنک دیتے ہیں تین تین چار چار ہنیاں بناتے ہیں ہمارے پاس تنی چوئیس ہوتی ہے بہر سے کھانا ہے یا گھر پکانا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اگر اس میں سے ہم روزانہ اس کالج کو اس کالج کی بچوں کو اور پروفیس صاحب کی مدد کریں تو بہت سارے بچے ایسے ہیں بیک نہ مانگیں اور ان کا ذریعہ معاشر کچھ اور ہو اور انہیں اس کابل بنائیں کہ معاشرے میں وہ بائزت زندگی گزار سکیں پروفیس صاحب آپ آج کے لئے بس اتنا ہی اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ